بفاقی حکومت نے 26 ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید دو آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ایک ترمیم بلدیاتی اداروں کی تشکیل ان کی انتخابات دوسری ترمیم فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے دونوں ترمیم کی منظوری تقوامی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ 26 ویں آئینی ترمیم میں جے یو آئی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام والی شرک نکال دی گئی تھی مخصوص تشیستوں پر بحال ہونے والی خواتین آرکین اسمبلی دونوں آئینی ترمیم کے حق میں بڑھ دیں گی بیریشٹر اقیل کہتے ہیں اس وقت فوجی عدالتوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی فوجی عدالتوں کے حوالے سے کام شروع نہیں ہوا انسطاد دہشتگردی ایکٹ 1997 ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش بل مطل کے مطابق مطلوبہ شخص کو تین مہا سے زائد عرصت تک مسحلہ افواد زیر حراست رکھ پائیں گی ان معاملات کی انکوائری کے لیے جی آئی ٹی بنای جائے گی جی آئی ٹی میں پولیس کا سپریڈیننڈ رینک افسر و دیگر حکام شامل ہوں گے قانون دو سال تک نافذ العمل رہے گا سینٹ کمیٹی قانون و انصاف نے اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دیتی فاروق ایچنائی کی زیر صدار سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا جناس ٹی ٹی آئی اور جے یو آئی کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد وڑھانے کی مخالفت پچیس ججز میں ایک چیف جسٹس اور چوبیس ججز ہوں گے سینٹر کامران مرتضاء کمیٹی اجناس سے اٹھ کر چلے گئے فاروق ایچنائی کہتے ہیں پاریمان عدلیہ کے فیصلوں میں امداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آزاد ہے وہ خود فیصلہ کرتی ہے آئین جو کہتا ہے آئین کی ترمیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آئینی بینچز میں سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزہ چوبیس سینٹ میں پیش متارکہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ سیکشن ٹو میں شامل زیلی شک کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس کے علاوہ ایک سینئر تری جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا سیکشن ٹری کی زیلی شک ٹو کے تحت اور آرٹیکل 184 کے شک تین کے تحت سمات سے قول مفادی آمہ کی وجوہات دینا ہوں گی آرڈیننس میں سیکشن سیون اے اور سیون بی شامل سیون اے کے تحت پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا سیکشن سیون بی کے تحت ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور فرانسکرپ تیار کیا جائے گا آٹھ نومبر سے شروع ہونے والی تحریک امیشنل بانے پی ٹی آئی کی رہائی رعو فاسن کہتے ہیں مکلہ تحریک میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں آئینی تربیم کے لیے لوگوں کو اغواہ کیا گیا اور قید میں رکھا گیا آٹھ نومبر کو پشاور میں نہیں یہ سوابی میں جلسہ ہے جہاں سے تحریک شروع ہوگی بیریسٹر سیف نے کہا بانے پی ٹی آئی کہہ چکے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے تیار ہوں بانے پی ٹی آئی کی رہائی جمہوریت کی بہالی وی اہم فیکٹر بانے پی جی آئی کی رہائی جمہوریت کو پٹڑی پر ڈالنے کا حصہ کیسز بنانے والوں کو پتا چل گیا بے بنیاد کیسز کا فائدہ نہیں جد جہد میں علی امین گنڈاپور کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ریالائزیشن کی وجہ سے انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے ڈیل نہیں ہو رہی بانے پی ٹی آئی ڈیل نہیں لیٹ کریں گے الیکشن کمیشن نے دو سابق وزرع آزم کو طلب کر لیا بانے پی ٹی آئی اور میاں نواز شریف کو نوٹسز جاری نواز شریف کی درخواست ورسامات پانچ رومبر کو ہوگی تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس میں بانے پی ٹی آئی کو بھی نوٹسز جاری نواز شریف نے آئینی ترمی میں پارٹی پولیسی کے تحت ووٹ نہ ڈالنے پر آدل بازہی کے خلاف ترے سٹے کے تحت ریفرس بھیجا قطر پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر ازمان ملکی معیشت مستحقم ہو رہی ہے وزیراعظم کی سعودی ملیہ دور دیگر احنماؤں سے مصبت اور تامیلی ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم نے ریاض میں مسئلہ فلسطین پر معصر آواز اٹھائی سعودی عرب میں معیشت اور سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کیا پاکستان کی معیشت پٹڑی پر چڑھ چکی دونوں ملکوں کے درمیان موہدوں کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی جی ایشکیو حملہ کیس میں چالان کی نقول فراہم بانی پی ٹی آئی کا صحت جرم سے انکار کہا میرا جرم سے کوئی تعلق نہیں میں تو گریفتار تھا شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل ہونے کے باعث چالان کی نقول تقسیم نہ ہو سکی انصداد دہشتگردی عطالت کے جج ہمجد علی شاہ کیا ڈیالا جیل میں سمات پردے جرم آٹھ نمومبر کو آیت کی جائے گی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر اعتراضات دور اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیر کو درخواست دوبارہ مقرر کرنے کا حکم دو عورت تھی یہ مرد ہے لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی پانچ سال نہ اہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کی محلت دیتی اڈیالا جیل گئے ہمیں کہا گیا سیاسی بات نہیں کرنی سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا موسم کی بات کریں گے اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا مریم نواز نے اس موک کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی علی امین نے جب افغانستان کے ساتھ باتشیت کی بات کی تو اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا گیا علی محمد خان نے کہا پانچ دن بانی پی ٹی آئی کے کمرے کی بجلی بند رکھی گئی آپ کے دور میں سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا بانی پی ٹی آئی کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کریں ہم عوام کے ووٹ لے کر ایوان میں آتے ہیں یہ ایوان پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے علی امین غیر سنجیدہ وزیراعلا صوبے کے معاملات نہیں چلا پا رہے اتا تارڈ کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کے حالات دہشتگردی کے واقعات اور امن و امان کی صورتحال سے ان کی نا اہلی واضح علی امین عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہو چکے ملک میں دہشتگردی کے واقعات ترقی کے لیے انتہائی نقصان دے حکومت دہشتگردی کو جر سے اکھار پھینکنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے گی سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے کیسز اٹھارہ اٹھارہ سال تک چلتے ہیں اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی اوبزرویشن نہیں دیں گے جس مقدمہ دوبارہ سے شروع ہو جائے قبیل مقدمہ بازی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان یحجہ آفریدے کے ریمارکس کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکمی بینچ نے کی وقیل درخواست گزار نے کہا عدالت تحریری حکم نامے میں ہمیں متعلقہ فارم سے ریجو کرنے کی ہدایت جاری کر دے جسٹس شاہد ایک بلال نے ریمارکس دیئے ہمیں ہمارے لکھے بغیر بھی متعلقہ فارم سے ریجو کر سکتے ہیں عدالت نے متعلقہ فارم سے ریجو کرنے کی اوبزرویشن دینے کی استعداد مسترد کر دی خیبر پختونخواہ حکومت کا پی آئی اے کی نشکاری بولی میں دلچسپی کا اظہار خیبر پختونخواہ نشکاری بورڈ نے بولی میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر نشکاری کو خط لکھ دیا خط میں کہا پی آئی اے قومی ائرلائن اساس قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں پی آئی اے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعالہ کی ہدایت پر خط تحریر کیا خیبر پختونخواہ حکومت بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی بولی سے زیادہ پیشکش کے لیے تیار ہے گزشتہ روز حکومت نے بولی کھولی تباہت خریدار میں پیچاسی ارب روپے کے مقابلے میں محض دس ارب ڈالر کی بولی تھی ملکی مالیاتی بجٹ خسارے کا تسلسل بیس سال بات اوٹ گیا رمہ مالی سال کی پہلی سہواہی میں اخراجات کے مقابلے میں آمدن سترہ کھرب روپے زائد رہی دوسری سہواہی کے بعد پہلی مرتبہ بجٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا مزارت خزانہ نے رمہ مالی سال کی پہلی سہواہی کے مالی حسابات جاری کر دیئے جولائی تس ستمبر ملکی ٹیکس اور غیر ٹیکس آمدن اچھابن خرب ستائیس ارب پچیس کروڑ روپے رہی مجموعی اخراجات اکتالیس خرب اکتیس ارب چوبیس کروڑ روپے رہے منجاب کو ایک ارب ساٹھ ارب سولہ کروڑ روپے کا بجٹ خسارہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے بجٹ سرپلس رہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا تیسرا نمبر شہر میں سموکی اوسط شرحہ دو سو نو ریکارڈ مراتے بلی روڈ کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ترے پن جوہر ٹاؤن دو سو سینٹالیس اور دی اچے کا ایک یو آئی انتیس تک جا پہنچا سموک ہارٹ سپورٹ ایریا شملہ پہاڑی میجر اسیم کشپانی سے سرکوں پر چھڑکاؤ بڑتی فضائی آلودگی کے باعث بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنے لگیں تیبی ماہرین کی سموک کے نقصانات سے بچاؤں کے لیے عوام کو احتیاطی تعدبیر اپنانے کی ہدایت گرین لاک ڈاؤن سے شہری رول گئے مختلف شہرہوں پر چنگچی رکشوں تعمیراتی گاموں پر پابندی سے رکشر ڈرائیورز اور مسافر مشکلات کا شکار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی وزیر سنت و تجارت شافح حسین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباعت لے خیال انڈسٹریز کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی بات چیت مریم نواز نے کہا صوبے کونڈرسٹریل حب بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے نوجوانوں کی بہتر روزگار کے لیے ٹیکنیکل اداروں کو انڈسٹریز ڈیمانڈ کے مطابق اپگریٹ کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر سنت شافح حسین کی مریم نواز کے انڈرسٹریز بارے اقدامات کی تعریف مزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سائنس اینٹ ٹیکنالوجی پارک امارت کی تعمیر کی ریائد کے موہدے کا ڈرافٹ بنانے کا حکم کہا تین سالوں کے اندر امارت کی تعمیر مکمل ہونی چاہیے قانونی طور پر جو سنتی یونرز فضلہ پیدا کر رہے ہیں اس کو خود ٹریٹ کر کے ریلیز کرنا ہے لیکن سنتی گروت کے سبب یہ کام نہیں ہو سکا فضلے کو ٹریٹ کرنے کی مطالقہ انڈرسٹری یونرز سے رکم چارج کی جائے گی فہلی بار سپیکر پنجاب اسمبلی کے معتل کرداؤفصل کو ہوتے سے ہٹا دیے گیا سیکرٹری مادنیات بابر عمان کو سپیکر پنجاب اسمبلی نے معتل کیا محکمہ ایس اینڈری ایڈی نئے ہندے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا انہیں چیئرمین استحقاء کمیٹی سمیولا خان نے ذہنی مریض قرار دیا تھا پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران سپیکر ملک احمد خان کی طبیعت خراب پینل آف چیئر پرسن سمیولا خان کو اجلاس چلانے کے لیے فلور دے دیا راول پینٹی اسلام آباد میں ڈینگی بے کابو چوبیس گھنٹوں کے دوران راول پینٹی میں چراستی اسلام آباد میں بیاسی نئے کیس سامنے آگئے راول پینٹی میں ڈینگی سے متاثرہ کنفرم مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس اسلام آباد میں تعداد تین ہزار ایک سو چھپن ہو گئی پاکستانی آزمین حج کے لیے وزارت بذہبی امور کی صحت پالیسی طیعہ ڈیالسس کرانے والے حج اٹیک اور زانس پھولنے کے مریض حج نہیں کر سکیں گے پھپنوں کی بیماری یا مصنوعی تنفس پر زندہ افراد بھی حج نہیں کر سکیں گے جگر فیل ہونے کے خدشے والے مریض سنگین آسابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلہ اشخاص پر بھی پابندی جسمانی آزا کو حرکت دینے سے مانزور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے کمزور یاداش تجاب بھولنے کی بیماری میں مبتلہ افراد کے بھی حج پر جانے کی پابندی سات ماہ کی حاملہ قاتل کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی ٹی بی کینسر، انفلوینزا، ڈنگی آر کرونا کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے معروف ادکارہ نرگس پر شہر کامو بجنہ تشدد لاہور کی ڈیفینس سی تھانے میں انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف ایف آئی آر نرگس کی مدیت میں درج ایف آئی اے کے مطابق ماجد بشیر نے اہلیت سے فارم ہاؤس اور دیگر جائدات نام کرنے کا تقاضہ کیا انکار پر ماجد بشیر نے سرکاری فسطول سے مو پر لگتار بار کیے جس سے میرا مو خون میں لطپت ہو گیا چیئر پرسن پنجاب ومن پروٹیکشن آثورٹی ہنہ پرویز بٹ کی نرگس سے ملاقات انساف کی یقین دہانی